بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کے دن آپ سردار تنویر علیہ صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں امید وار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایل اے ففٹین باغ سے سردار صاحب بہت شکریہ سچی ویسے گفتو کرنے کا سردار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ بڑی سٹیبل لائف تھی ایک کامیاب ترین بزنس مین بھی ہیں آپ بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئر مین بھی ہیں پنجاب میں جب اتنی سیٹر لائف ہے سیاست بھی کر رہے تھے آپ ایک لیول پہ ادھا بھی مل گیا بزنس بھی مل گیا تو پھر یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے ایک دم سے سیاست میں نہ صرف داہر ہوئے بلکہ کشمیر کی سیاست میں ایک آپ نے عجیب سی حلچل بھی پیدا کر دی دیکھیں میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر آپ کے کسی کام سے کسی افرٹ سے اگر لوگوں کی بلائی ہو سکتی ہو تو وہ ضرور کرنی چاہیے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کام کرنا ہمارے جو چیئر میں نے تحریک انصاف عمران فان صاحب انہوں نے یہ مجھے اسائنمنٹ دی تھی تو ان کی اسائنمنٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اسی منڈیٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر ہماری کوشت سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکے گا تو وہ ہماری کامیابی ہے آئی تک آپ نے جس چیز کو بھی ہاتھ رہے اللہ نے اس پہ کامیابی دی اور سپیشلی آپ نے بزنس کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بہت بڑا نام کمایا ہے تو کیا امید کرتے ہیں کہ کشمیر کو آپ جیسے جب لوگ سیاست کشمیر کی سیاست پر آئیں گے اس طرح تو کیا کریں گے آپ کشمیر کے لیے کیا خواب ہے آپ کا کشمیر کے لیے چیکھیں ہم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں بزنس میں بھی الحمدللہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سکریچ سے سٹارٹ کرتے اور چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں آزاد کشمیر میں آئندہ بننے والی گورمیٹ ہو پنجاب کے اندر جو میرا منڈیٹ ہے جس جگہ پہ بھی ہمیں جو انشاءاللہ اسانجمنٹ ملے ہی وہ پوری ہوگی آزاد کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہم بالکل کام نہیں ہو آئندہ بننے والی جو گورمیٹ ہے جو پی ٹی آئی کی حکمت ہوگی انشاءاللہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا خواب ہے وہ پورا ہوگا تعمیر اور ترقی کے حوالے سے امپلائیمنٹ کے حوالے سے لوگ اس کی مثال دیں گے اس کا ریفرنس دیں گے انشاءاللہ ہم جو بھی گورمیٹ کے اندر ہوں گے ہم ان کو ضرور رکمنٹ کریں گے کہ جی کیسے کام کیا جاتا ہے چونکہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور جس جگہ پہ بھی ابھی حکمتے ہیں ہم جی بی کی گورمیٹ کے ساتھ کی گورمیٹ کے ساتھ پنجاب میں میں خود ہوں تو ہم ہر جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی گورمیٹ بنانے جاری ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ تعمیر اور ترقی اور امپلائیمنٹ کے حوالے سے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آزاد کشمیر میں کوئی امپلائیمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا پائنٹ سمتنگ بھی نہیں ہوا تو وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کب تک لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے کب تک لوگ میڈلیس یوروپ اور فارس کے ملکوں میں دھکے کھاتے رہیں گے تو ان لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں کہ ان کو وہاں پہ امپلائیمنٹ ملے انشاءاللہ اس کے پر ضرور کام ہو جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں بروزگاری کے حوالے سے تو بروزگاری واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو کیا پلان لے کے آرئے پاکستان طریقہ انصاف فیوچر میں کس طرح سے آپ کاموڈٹ کریں گے وہاں پڑے لکھیں نوجوانوں کو اور ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جس وقت پڑی لکھی بھی اور بروزگار بھی ہے آزاد کشمیر کے اندر جو بنیادی چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا بجٹ ہے اس کا اگر 75-80% غیر ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کام کیا ہوگا آپ کو بنیادی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اتنی پسلی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو کھپا سکے اس میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کرنی ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پروجیکٹ شروع ہوں اور آزاد کشمیر کے اندر بہت پوٹنشل موجود بڑی اٹریکشن موجود ہے کہ وہاں پہ کام ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں کمپریہنسی پلان رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جب ایکزیکیوٹ ہوگا اس کی طرف ہم جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ کام کیسے اچھا آپ وزیراعظم کے بڑے قریبی ساتھیوں اور بڑے باعتماد ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو خلقہ حباب ہے جو اب باغ جو آپ نے چوز کیا ہے اپنے انتحاب کے لیے ابھی تک آپ نے پراپر وہاں پہ وزٹ بھی نہیں کیا یا پراپر آپ نے وہاں پہ کمپین لانچ نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھ دیں کہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ووٹر آلڑی آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں جہاں تک افزیراعظم صاحب کے اعتماد کا تعلقہ تو وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اس کے لیے میں ان کا شکر کا ظاہر ہوں اور چیئرمن تحریکی انصاف چونکہ ایک ویجنری آدمی ہے ان کو لوگوں کی شناخ اس کو بندے کو پہچانتے ہیں وہ اچھی طرح سے کہ کس آدمی کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ دوں کہ میں چونکہ ان کے ساتھ خود ایک سنسیر ان کا ساتھی ہوں تو وہ اس لیے اعتماد کرتے ہیں لوگ موجود ہیں اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں چونکہ میرا منڈیٹ پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے اس پہ کام کرنا آپ آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں کل دیکھیں آج ہم زفرہ باد کے کچھ ہلکوں میں ہیں پھر سعوتھ کے کچھ ہلکوں میں ہیں ابھی پنچ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں تو میں نے چونکہ تمام کانسیٹنسیز میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے چونکہ پورے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنا ہے میرا چونکہ منڈیٹ ہے تو وستی میں انشاءاللہ لوگ کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوگی لوگ کے ساتھ ہم رابطے میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری اور لوگ کے دن میں کوئی گیپ موجود نہیں ہے جب بھی آپ سے وزیعظم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یا ہس کے ٹال دیتے ہیں یا اس کو گول کر دیتے ہیں جتنا آپ امران حان صاحب اعتماد کرتے ہیں اس حوالے سے تو بڑا واضح ہے کہ آپ جیسے بندے کو موقع ملنا چاہیے اور یقینہ آپ ان کے لئے بینیفیشل بھی ہو سکتے ہیں کشمیری عوام کے لئے تو کس حد تک پور امید ہیں ہم یا عوام کس حد تک پور امید ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کام یہاں بھی دیتا ہے تو آپ ہی وزیعظم ہوں گے آنے والے ازاد کشمیر کے دیکھیں میں اس لیے کہ میں ایک ریالیٹی چونکہ میں بہت زیادہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا اور میں خود کوئی مطلب تصور میں اپنے آپ کو وزیعظم نہ سمین نہ چاہتا ہوں نہ بننا چاہتا ہوں یہ چونکہ چیئرمین کا پروگیٹیو ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جب پی ٹی آئی منڈیٹ لے کے آتی ہے الیکشن جیت کے آتی ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ چونکہ ہم ان کے ساتھی جو ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی عرفیں آخر نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی وزیعظم بنا تو کیا ہوا نہیں بنا تو کیا میں اس حوالے سے میرا ضمیر بڑا مطمئن رہتا ہے کہ مجھے جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں تو وزیعظم صاحب کا پروگیٹیو ہے وہ کسی کو بھی بنائیں ہم اس کو بھی ایڈوائز کریں گے اس کو بھی طریقہ کار بتائیں گے کہ جی آپ کیسے کام کریں میں ابھی بھی دوسری ہماری حکموتیں ہوتی ہیں سب کا فیصلہ ہوگا اور سب نے اسی کے اوپر آمین کہنا ہے لیکن جو بھی گمٹ بنے گی وہ پی ٹی آئی کی ہوگی اور وہاں کے لوگ کے لیے کام کریں اچھا بوٹر کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ ووڈ کاسٹ کرتا ہے امیدوار کی سیلیکشن کے حوالے سے بوٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن آزاد کشمیر کا جو الیکٹرول پراسس ہے وہ بڑا پرانا ہے لوگوں کا سیاسی شعور بھی بہت ہے لیکٹرسی ریٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے اندر بہت اچھا ہے اور میں یہ سمیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں وہ مسائل حال کیسے ہوں گے کیا ہم روایتی سیاست کرتے ہوئے روایتی بیانات دیتے ہوئے ہم وہ آل کرنا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ہم کہیں کہ جو نئے لوگ ہوں یا بہتر لوگ ہیں اگر پرانے بھی ہیں اس میں اچھے لوگ ہیں تو ان کو ضرور دیں اس حوالے سے ووٹر کو بہتر پتا ہوتا ہے وہ اگر کسی تاثب کا اس کو شکار ہو جائے کہ یہ میری یوسی سے ہے یہ میری فیملی سے ہے تو وہ میرا خیال ہے اپنا نقصان کر رہا ہوتا اس کو بڑا غیر جنبدار ہو کے سیاسی سلیکشن کرنے چاہیے اور ووٹ آپ کی قومی امانت ہوتی ہے اس کو امانت کے طور پر لینا چاہیے اور امانت کے طور پر سلیکشن یقینہ بہتر ہوگی اور اگر ان پر جو محترم عمران حان صاحب ان پر اعتماد کریں گے تو وہ کسی لیول پر بھی ان کے اعتماد کو ٹھیسٹی پہنچائیں گے اور کشمیر کے لیے انشاءاللہ ہر لحاظ ان کی سلیکشن بہتر ثابت ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ